ہیلو فرینڈز ویلگم بیک تو مائی چینل آج میرے پتی اپنے فون میں بیزی تھے تو میں نے سوچا ان کے پرس سے کیوں نہ کچھ پیسے نکال لیا جائیں اور ان سے سوپنگ کیے جائے تو اتنے میں ہی میرے مزبن نے مجھے دیکھ لیا اور بولے رکو میں ابھی بتاتا ہوں تو پھر میں رک گئی پھر انہوں نے مجھے یہ کپڑا لاکے تھما دیا اور بولا یہاں بیٹھ جاؤ اور پھر مجھے یہ مسین لاکے تھما دی پھر بولے باہر سوپنگ کے لیے کیوں جانا اپنے آپ ہی گھر پر سلو اور پہنو تو اب کیا تھا مجھے صرف گھر پہ ہی بنانا تھا تو اب میں بنا لیتی ہوں گھر پر اپنا کرتا کیونکہ باہر جانے کا تو کوئی آپسن ہے ہی نہیں تو اس کو کیا کرتی ہوں میں اس طرح سے پھیلا لیتی ہوں برابر برابر آپ کا کپڑا مڑے نہیں اس کے پہلے آپ پھین بند کر دیں تو میں نے یہ پندرہ انچ پہ نسان لگایا اور اس کو ڈبل کر لیتے ہیں یعنی کی تیس انچ رہے گا یہ ہمارا تو اس کو برابر برابر بچھا کے اور اس طرح سے ناپ لیں تو یہ میرا پندرہ انچ ہے اب ہم اس کو اس طرح سے نسان لگائیں گے برابر برابر اور اس کو کٹ کے الگ کر لیں گے جب تک یہ کٹ رہی ہو میں تب تک آپ میری ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے گا کیونکہ اس سے مجھے بہت ہی موٹیویشن ملتا ہے آگے ویڈیوز بنانے کا اب ہم کیا کریں گے اس پہ کندے اور اس کا نسان لگائیں گے اس کے لیے میں کیا کروں گی اس کپڑے کو اس طرح سے موڑ دوں گی کیونکہ یہ جو بچا ہوا کپڑا ہے وہ کام میں آ جائے گا نہیں تو پھر یہ ویشت ہو جائے گا اگر ہم بیچ سے کٹیں گے تو تو اس کے لیے ہمیں جتنی ہمیں چوڑائی لینی ہے اتنی ہم چوڑائی لینے کے بعد ہم اس کو لے لیں گے تو یہ میں نے اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیا ہے فور فولڈ اور یہ کندے کاٹ لوں گی آپ اپنے سائز کے اکورڈنگ کاٹ لیں میں نے اس کے کندے ساڑے ساتھ انچ اور یہ دس دس انچ کا کاٹا ہے اب ہم یہ پہلے دوسرے پلے کو الگ کر لیں گے اب ہم کیا کریں گے نیچے سے پیچھے والے پلے کو ہٹا دیں گے اور اس والے پہ ہم اس کو ایکسٹرا جو چھاٹتے ہیں وہ والا کاٹ لیں گے یہ پنکھے سے اوڑ رہا ہے تو ہم اس کو اس طرح سے آدھا انچ کی برابر کی چھٹائی کر لیں گے ہمارے دونوں پلے ریڈی ہو گئے اب ہم ان کو سائیڈ کر لیں گے اب ہم یہ نیچے کا گھر کاٹیں گے تو اس کے لئے جتنی آپ کو لیندھ رکھنی ہے آپ اس نے لیندھ رکھ لیں اس میں یہ والا سوٹ مجھے بنانے میں بہت ہی آسان لگا کیونکہ اس کو بنانے میں مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگا تو اب میں یہ دونوں پلے الگ الگ کر لیتے ہیں برابر برابر اور اس کو ہمیں دیکھیں اس طرح سے کرنا ہے اس میں ہمیں ہلکی چننٹیں ڈالنی ہیں اس طرح سے اور یہ آگے پیچھے پارٹ میں اس طرح سے جوڑنا ہے تو یہ ہے نا آسان بنانے میں بلکل تو اب میں کیا کروں گے اس کا گھلے کا ڈیزائن کٹ لیں گے تو ہم نے یہ اس پر گھلا ڈرو کر رکھا ہے یہ جو میرا گھلا ہے یہ 6 انچ کا ہے اس کو ہم اس طرح سے کٹ لیں گے اگر میں اس کو پورا کٹ لیتی ہوں تو یہ لگانے میں تھوڑا گھڑ بھڑ ہو جائے گا اس لیے میں اس کو بعد میں کٹنگ کروں گی اب ہم پریس کی مدد سے اس کپڑے کو پہلے کر لیں گے اور یہ جو تھرما سوری کیا بلتے اس کو یہ جو بکرم ہے اس کو ہم اس طرح سے رکھ کے چپکا لیں گے یہ اگر آپ چپکانے والی بکرم لیتے ہیں تو اس سے آپ کا گھلا ایک دم پرفیکٹ بنتا ہے کیونکہ یہ جلدی نہیں ہٹتی ہے اسی طرح سے ہم یہ پیچھے والا گھلا بھی یہ میں نے 3.5 انچ رکھا ہے پیچھے کا گھلا کیونکہ مجھے گہری گھلے زیادہ پسند نہیں ہے پیچھے سے تو اس لئے میں نے چھوٹا ہی رکھا ہے اس کو بھی ایسے سیپ میں کٹ لیں گے اور اس کو بھی چپکا لیں گے اس طرح سے اور اس کو بھی الگ کر لیں گے تو یہ ہم نے آگے پیچھے کے گھلے کٹ لیے اب ہم باجو کٹ لیتے ہیں باجو میں نے 15 انچ اور چوڑائی 9 انچ اور اس کو 2 انچ کا نسان لگا کے اس طرح سے کٹ لیا ہے اور اس کو اس طرح سے اپنے سائز کے اکورڈنگ کٹ لیں میں نے سائز کے اکورڈنگ سے 1.5 انچ ایکسٹرہ ہی رکھا ہے تو اب میں آگے والے حصے کو بھی تھوڑا سا چھاٹ لیتی ہوں اس طرح سے اس کو بھی آدھا انچ میں چھاٹ لینا تو یہ ہمارے اور بیچ میں کٹ لگا لیں گے جس سے ہمیں پتا رہے تو یہ ہماری باجو بن کر کے تیار ہو گئی ہے اب چلی ہم گلے کو پورا ہی تیار کر لیتے ہیں تو ہم اس طرح سے پلے کو بچھائیں گے اور اس طرح سے اس کو بیچ او بیچ لگا لیں گے اور اس طرح سے سلائی کر لیں گے گلے کو اس میں چاہتا آپ سیفٹی پن لگا سکتے ہیں جس سے کی کپا ہلینا اس سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کی کناری کناری سل لیں گے چاروں سائٹ سے نہیں سل لے کے بعد نہیں سلا جائے گا اس کی کناری کم اس طرح سے سل لیتے ہیں چاروں سائٹ سے پہلے ہمیں پہلے کپڑے کو سل لینا اس کے بعد کٹنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کپڑے میں ٹھیک ہے اس طرح سے پہلے کپڑے کو سل لینا اور یہ دوسری سائٹ سے بھی اس سے لینا ہے کپڑے کپڑے کو کٹ کر دیں گے خوبصورو یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ گلا کئی بار ہم یہ گلے کو بلکھل الگ کٹ لیتے ہیں اس کے بعد لگا لیتے ہیں تو اس سے جو یہ کبھی گلہ فیل جاتا ہے کبھی چھوٹا رہ جاتا ہے تو اس سے ہمارا یہ جو گلہ ایک دم پرفیکٹ بنے گا اس کے بعد میں ہم یہ بکرم سہیت کپڑے کو کٹ دیں گے یہ دیکھیں اب یہ موڑ بھی اچھے سے جائے گا اور گلے میں ایک دم اچھی آئے گی ہلکہ ہلکہ کٹ لگا کے اس کو موڑ دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا یہ گلہ بن چکا ہے اور یہ دیکھیں اس کی فینیسنگ اچھی آئی ہے اب ہم پیچھے والے گلے کو بھی ایسے موڑ دیتے ہیں اس پیپر میں نے جہاں نسان لگا رکھا ہے بلکل وہیں سے سلائے لگا لوں گو اس کو بھی اس طرح سے کٹ لگا کر کے موڑ لیں گے پیچھے کے سائیڈ تو یہ اب ہمارے دونوں گلے بن کر کے تیار ہو گئے ہیں اب ہم ان کو آپس میں جھوڑ لیں گے یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں سلائی کے دوران گلے کو ہی سلنا ہوتا ہے تو اب ہم یہ کندے جھوڑ لیں گے اس طرح سے اب ہمارا یہ اوپر کا حصہ بن کر کے تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو اس طرح سے بچھائیں گے دونوں حصہ کو اور اب میں بتا دیتی ہوں آپ کو کس طرح سے سلائی کرنی ہے تو ایک پلے کو میں ادھر چننٹیں ڈال کے ادھر سل دینا ہے اور ایک پلے کو ادھر سل دینا ہے پیچھے کی سائیڈ میں اور باجوں کو بھی سل دینا ہے اس سائیڈ میں جو آگے کا حصہ ہے آگے پیچھے کا پیچھے اور اس طرح سے ہمیں پورا سل دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ میرا سوپ پن کر کے تیار ہو گیا ہے میں نے سلائی کر دیا اس پہ چاروں سائیڈ سے اور نیچے کی طرف سے بھی یہ آدھا آدھا انچی موڑ دیا ہے اب ہم اس کو پہن کے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی فٹنگ اور دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے بلکل لگی نہیں رہا ہے کہ ہاتھ سے سلائے ریڈی میٹ جیسا لگ رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے کمینٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کیسا لگا اور اگر آپ کو اس کے بارے میں اور بھی کچھ چاننا ہے ڈیٹیلز میں تو میں فل ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گی بس آپ مجھے کمینٹ کر کے بتا دیجئے گا تھینک یو تو ملتے ہیں ہم نے ایک اور اگلی ویڈیو میں با بائی